معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے وصفرہ کان کی قلعے میں شدادہ علیہ پرسلان اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اسی درانہ وارو اور افشین ارسلان یوسف کو لے کر وہاں آتے ہیں اور شدادہ علیہ پرسلان کے شارعے پر ارسلان یوسف کو وہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اوارو اور افشین کے جانے کے بعد علیہ پرسلان ارسلان یوسف سے کہتے ہیں جنگ کے میدان میں عزت کی موت کا موقع ہونے کے بوجود تم نے مرنے کے بجائے کیا دھونہ پسند کیا کیا تم واقعی ترک ہو؟ اس پر ارسلان یوسف غصے سے کہتا ہے ہاں وہ بھی خندانی جوابن علیہ پرسلان کہتے ہیں ہتھیار ڈال کر بچ گئے ہو ایسا مت سمجھو بس سلطان کا حکم آنے تک بچے ہوئے ہو لیکن اس قدر بزدل اور موت سے ڈرنے والے ہو کر عظیم سلجو کی زمین کے طرف قدم کیسے بڑھائی تم نے بولو تمہیں کس چیز کا گمنت تھا یہ سنگر ارسلان یوسف اسلام کو یاد کرتا ہے جب وہ بزندینی گورنر کے ساتھ کھڑے ہو کر سونے کے شفیو کو گن رہا تھا اور بزندینی گورنر نے اس سے کہا تھا ہمارے پاس اس سے ہزار گناہ زیادہ صندوق بڑے پڑے ہیں سلجوکو کے قبضے میں موجود بلغ کو اگر اپنی دودھ میں شامل کر پو تو اپنان خندان پر اور تمہارے باغی ہونے کا فیصلہ جاری کرنے والے سلطان پر اپنی داگ بٹھا لوگے اور اس طرح میری زمینوں کے قریب بھی ہو جاؤ گے ہمیں تجارتی طور پر مدد حاصل ہوگی سب سے بڑے تجارتی کافلوں کا راستہ کھل جائے گا اور یوں تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں گے یہ میرے لیے بھی اچھا رہے گا میرے پاس آنے والے کافلے تمہاری حدود سے مجھ تک بائفاظت پہنچیں گے جوابن ارسلان یوسف نے کہا تھا گورن تمہیں پاگل کر دینے والی طاقت اور فائدوں کی کوئی حد نہیں ہے یہ خیال آتے ہی ارسلان یوسف کہتا ہے میں اتنے راستوں سے گزر کر اور اتنے سالوں کا سفر طے کر کے آیا ہوں میں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی پر بروسہ نہیں کیا اللہ پرسلان صاحب بلخ پر سلجوگو سے زیادہ ہمارا حق ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسے ہمارے حوالے کر دیں مگر آپ لوگ کرز اور وفا جیسی چیزوں سے نواقف ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ سبب مجھے ہی یاد کروانا پڑے گا یہ سنگر اللہ پرسلان غصے سے کھڑے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں بتمیز انسان کس کرز کی بات کر رہے ہو ہم لوگ نہ ہوتے تو تم لوگ اب تک زندہ نہ ہوتے جب تمہارے والد علی طیگن نے قید سے فرار ہو کر اکمران خندان کے خلاف اللہ لعلان جنگ کا پرچم بلان کیا تو ان کے پاس نہ تو اپنے کوئی سپاہی تھا اور نہ ہی فوج جب غصنویوں سے جنگ ہوئی تو کون تم لوگوں کی ڈہال بنا وہ ہم نہیں تھے کیا اس پر رسلان یوسف کہتا ہے یہ سب مفت کیا تھا کیا جب زمین و عثمان تم لوگوں پر تنگ تھے جب تم بڑی سلطنت بننے کا خواب دکھا کرتے تھے جب ہر کسی نے تمہیں اپنی عدود سے نکال دیا تھا تو کیا ہم نے ہی تمہیں ٹھکانا فراہم نہیں کیا تھا بتاؤ کیا ہم نے ہی چرہ گاہیں فراہم نہیں کی تھی اگر تم اپنی ساری عمر میں یہ سب نہیں جان پائی تو جو اپنے چچا سلطان سے جا کر پوچھو یہ سن کر اللہ پرسلان یوسف کو ایک زوردار تھپڑ دے مارتے ہیں اور پھر اسے دبوج کر غصے سے کہتے ہیں میری عمر اور میرے بازو تم جنگ میں عزمان چکے ہو مگر زلیل ہو کر تم نے امان طلب کر ہی لی ہے تو اب اپنی زبان ہلا کر گینی چنی مزید سلطان سے کم مت کرو اسی دوران نتسز بھاگا بھاگا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے حضور آخرکار حسن صاحب کا پتہ چل ہی گیا ہے یہ سن کر اللہ پرسلان یوسف کو چھوڑ دیتے ہیں اور افشین اور آوار کو بلا کر کہتے ہیں فوراں اسے زندان میں ڈال دو سلطان کا حکم آنے تک اسے بان کر رکھو یہ سن کر وہ دونوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اداب بجال آتے ہیں اور اللہ پرسلان تیزی کے ساتھ وہاں سروانوں ہو جاتے ہیں دوسری جانی بتابے حسن اپنے کٹے ہوئے بال سامنے رکھ کر انتہائی اداسی کے عالم میں ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب حسن صاحب جنگل میں بیٹھے آکچہ ختون کی یاد میں زارو کتا رو رہے تھے یہ خیال آتے ہی حسن صاحب اپنے بالوں کو آگ لگا دیتے ہیں جبکہ دروس پراکان کے قلعے میں اللہ پرسلان اپنے گوڑے کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیماری کی وجہ سے بیبسی سے زمین پر لیٹا ہوتا ہے شیدادی علیہ پرسلان اپنے گوڑے کو اس طرح بیبس دے کر بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں جب تم زخمی ہوتے ہو تو میں بھی زخمی ہو جاتا ہوں لیکن اب ہمارا کیا ہوگا کرا بھئی ہم ایسے تنہا ہوئے ہیں کہ اب تمہارا یا میرا علاج کرنے کے لیے آکچہ باقی نہیں رہی اس لیے اب حمد کرو اور میرے ساتھ کھڑے ہو یہ کہتے ہیں ساتھی علیہ پرسلان مہاں سے چلے جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے آنی کا گورنر اپنے بیٹے لیکزنڈر کے ساتھ ایک بزار میں جاتا ہے اور کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا اتھیار تجارت ہے یہ بزار اگر مرکز ہے تو ہماری شہرک بھی ہے آنی کو اپنے قدموں پر کھڑا رکھنے والی یہی تجارت ہے جتنا آنی مضبوط ہوگا روم اتنا ہی محفوظ ہوگا یہ جگہ صرف تجارت کا بزار ہی نہیں ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر دشمن کو روکنے کیلئے اپنی جان کی بازی لگا دینے کے قابل قلعہ ہے گورنر کی بات سنکر الیکزنڈر کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ وسپراکان کے بعد سلجوکو کا اگلا حدف یہی ہے جوابن گورنر کہتا ہے بلکل یہی بات ہے یہی وجہ ہے کہ سرمائی بزار کو کسی سپاہی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا یہاں کی ذمہ دار تم ہو الیکزنڈر اس پر الیکزنڈر کہتا ہے مکمل یقین رکھئے کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نہیں باؤں گا بابا یہی کہتے اور سنتے ساتھی وہ دونوں سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں دوسری جانب الہ پرسلان ایسیز اور آرتو کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک مقام پر پہنچ کر ایسیز کہتا ہے جناب وہ یہی پر ہیں یہ سن کر الہ پرسلان گھوڑے سے کوچ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں آپ لوگ یہیں ٹھہرو یہ کہتے ساتھی الہ پرسلان درختو کی جانب چلے جاتے ہیں جہاں حسن صاحب زمین پر بیٹھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد حسن صاحب دعا مانگنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر الہ پرسلان حسن صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں شدادہ الہ پرسلان کو دیکھ کر حسن صاحب جیسے ہی وہاں سے جانے لگتے ہیں الہ پرسلان انہیں آواز دے کر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری غلطی بڑی ہے اور آپ کا دکھ لا محدود ہے آپ کا غصہ ہاتھ سے زیادہ ہے لیکن خدا کیلئے میری طرف دیکھیں میری آنکھوں میں اپنے آنکھیں ڈال کر دیکھیں میرے آتابے ایک کے بدلے دو کمت کھوئیے یہ سن کر آتابے حسن کہتے ہیں یہ سب تم نے کیا سب کچھ تم نے ہی کیا مجھ سے جان بوجھ کر حقیقت چھپانے والے تم تھے میرا دکھ اور میرے اندر کے آگ دے کر بھی مجھے یہ راز نہ بتانے والے تم ہی تھے میرے اندر کے آگ پر پانی ڈال کر اسے ٹھنڈہ نہ کرنے والے تم ہی تھے میں اس فانی دنیا میں دوسری مرتبہ اپنی بیٹی کو کھو بیٹھا دوسری دفعہ کھونے کی وجہ بننے والے بھی تم ہی تھے جوابن علیہ پر سن دھکی ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں آپ کو بتانے ہی والا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ بتا دیتے ہیں مگر اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے وقت آنے پر میں خود بتاؤں گی اور پھر ہم شادی کریں گے جب مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ اندر قید ہو گئے ہیں تو میں بہت پریشان ہوا لیکن دروازہ کھولنے پر جب آپ دونوں کو پیڑ سے پیڑ ملا کر لڑتے ہوئے دیکھا تو بے انتہا خوشی ہوئی مگر اس طرح کے انجام کا مجھے کیا پتا تھا اتابے یہ سن کر اتابے حسن غصے سے اپنا ہاتھ اوپر کر کے لے پرسان کو خموش کرواتے ہیں اور پھر اس کی جانی مڑ کر کہتے ہیں کیا کسی نے تم سے حساب مانگا ہے ہم جنگ کے میدان میں تھے جہاں انسان شہادت کا جان نوش کرتا ہے یہ جان مجھے یا تمہیں نہیں بلکہ میری بیٹی کو نصیب ہوا میں تم سے انجام کا نہیں بلکہ ابتدا کا حساب مانگ رہا ہوں میں تم سے اتنا وقت اپنی بیٹی کے سامنے ہونے کے بوجود اس کی خوشبو نہ سنگ پانے کا حساب مانگ رہا ہوں گلے سے نہ لگا پانے اور بات چیت نہ کر پانے کا حساب مانگ رہا ہوں اس پر اللہ پرسان پر نہ مانگو کے ساتھ کہتے ہیں لیجی حساب اتابی لیجی یہ آپ کا حق ہے یہ رہا میرا سر اور یہ رہی میری گردن میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں مگر مجھے بھی کوئی راستہ دکھائی میں کس سے جا کر حساب مانگو میرے ہاتھوں میں اس نے اپنی آخری سانسیں لی ہیں یہی نہیں بلکہ اس کے والد میرے مخالف ہو گئے ہیں مت کیجئے ایسے مت کیجئے اتابی براہ مربانی اب بس کیجئے آپ مجھ سے بہت عرصہ دور رہ چکے ہیں بس آپ لوٹ آئیے میرے سر کے تاج اور آپ کی بیٹی آئی بھوکی نے جس فرسپرہ کان پر کندے سے کندہ ملا کر جان نچھاور کی براہ مربانی اس کی تعمیر کیلئے لوٹ آئیے شرداد علیہ پرسلان کی بات سنوکر اتابی حسن کو جواب دیئے اب غیر اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر علیہ پرسلان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ بوجل قدموں کے ساتھ وہاں سے روانوں ہو جاتے ہیں جبکہ دروس پرہ کان کے قلعے میں ینال اربسکان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے والد کا قاتل سامنے تھا مگر میں اس کا سردھر سے جدہ نہیں کر پایا اپنی مرضی کے خلاف کسی کے حکم کی پرواہ نہ کرنے والا علیہ پرسلان وہ اب حکم کے بغیر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے ینال کو غصے میں دیکھ کر اربسکان کہتا ہے بھائی جانب شدید غصے میں ہے سب سے پہلے پرسکون رہے ہیں جواباً ینال کہتا ہے ینال خموش جاتا ہے اور آوار آگے بڑھ کر علیہ پرسلان سے کہتا ہے جناب چاغری صاحب سلجان والدہ اور گور خاتون آئے ہیں وہ فتح کی خوشخبری سنتے ہی چلے آئے ہیں یہ سن کر علیہ پرسلان کے لئے کندرونی حصے کے جانب بڑھ جاتے ہیں شدادہ علیہ پرسلان کے جانے کے بعد اربسکان ینال سے کہتا ہے وہ اگر آپ کے والد ہیں تو میرے بھی ہیں وہ سلطان تغرل کے چچا ہیں مناسب وقت آنے پر ضرور فیصلہ سنایا جائے گا یہ سن کر ینال کہتا ہے تمہارے لئے مناسب جگہ اور وقت تو وہ لوگ تیہ کریں گے ہاں اربسکان گوھر کی محبت نے تمہاری آنکھوں پر پٹی بان دی ہے اس پر اربسکان غصے سے کہتا ہے بھائی جان لیکن اس سے پہلے کہ اربسکان کوئی اور بات مکمل کرتا ہے ینال کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا یہ جھوٹ ہے کیا گوھر کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے یہ کہتے ساتھی ینال وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ قلعے کے اندرونی حصے میں سردار چاگری صاحب اپنے گھر والوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی دوران وہاں اللہ پرسلان آتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد اللہ پرسلان چاگری صاحب کے ساتھ ملتے ہیں اور چاگری صاحب کہتے ہیں بیٹا تمہیں بھی خوش آمدید فتح مبارک ہو یہ سنگر اللہ پرسلان چاگری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تخت کی جانب بشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا تشریف رکھیں جوابن چاگری صاحب کہتے ہیں بیٹے اللہ پرسلان اللہ انسان کو اپنی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنے پسند کرتا ہے فتح نعمت ہے اور تخت پر جلوہ فروز ہونا بھی نعمت ہے جاؤ جا کر تخت پر بیٹھ جو تاکہ تمہیں دیکھ کر میں اپنی آنکھیں تھنڈی کرو سردار چاگری صاحب کا حکم ملتے ہی اللہ پرسلان جا کر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں شہداد اللہ پرسلان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد چاگری صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو خیر کی خبر ہوگی انشاءاللہ حسن صاحب کیسے ہیں جوابن اللہ پرسلان کہتے ہیں صحت تو سلامت ہے الحمدللہ مگر ان کو واپس آنے کے لیے راضی نہیں کر پایا یہ سنگر سب لوگ بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور چاگری صاحب کہتے ہیں دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ بیٹھے واپس آنے کے لیے بھی وہی دل کو بدلے گا شکر ہے کہ ان کے ٹھکانے کا علم ہوا سردار چاگری صاحب کی بات سنگر سب لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر چاگری صاحب کہتے ہیں علی تیگن کے بیٹے ارسلان یوسف نے اگر اتنا رسا خموش جینے کے بعد اب اگر سر اٹھایا ہے تو ضرور اس کی کوئی نوکوی وجہ ہوگی اس پر سلیمان کہتا ہے شکست کھانے اور مقصد پورا نہ ہونے کے بعد اب اس کے سب والوں اور اس کے ہم نواؤں کو عبرت بنانا ہوگا یہ دیکھ کر باقی لوگ کچھ کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے اسی دوران ایسیس دو مکتوب لے کر وہاں آتا ہے اور ادا بجا لانے کے بعد کہتا ہے جناب بغداد سے علچی سلطان کے مکتوب لائیا ہے یہ مکتوب قیدی کے متعلق ہے دوسرے میں سلطان کا خاص آپ کیلئے بھیجا گیا مکتوب ہے یہ سن کر علب ارسلان اپنے لئے آنے والا مکتوب ایسیس سے لے کر ایک جانب رکھ دیتے ہیں جبکہ دوسرا مکتوب ایسیس کھول کر پڑھنے لگ جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارسلان یوسف جسے آپ نے جنگ میں قید کیا ہے وہ کراہ خانی کے بلے سے ہے بے شک اس کی بغاوت اس کے والد علی تیگن جیسے ہی ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کے بارے میں فیصلے کے لئے کراہ خانی سردار ابراہیم خان سے مشورہ کرنا بہتر جانا ہے اور انہوں نے ارسلان یوسف کے برے کاموں کی معافی طلب کی ہے اس کے کاموں کی وجہ سے کراہ خانیوں کی مشکلات بیان کر کے ماظرہ چاہی ہے ہمارے مشورے کے نتیجے میں دو مسلمان سلطنتوں کے مابین صلح باقی رکھنے کے لئے ارسلان یوسف کی جان کی معافی کے بدلے اور اس کی صلح کی تقویت کے لئے یہ پڑھتے ساتھ یہ اچسز حق کا بکیرہ جاتا ہے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر الہ پرسلان کہتے ہیں مکمل کرو کیا ہوا اچسز شہدادی الہ پرسلان کا حکم ملنے پر اچسز خط الہ پرسلان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے مکمل کرتے ہوئے الہ پرسلان کہتے ہیں صلح کی تقویت کے لئے شہدادی الہ پرسلان کو ارسلان یوسف کی بیٹی سفیریہ خاتون سے شادی کا حکم دیا جاتا ہے یہ پڑھتے اور سنتے ساتھ یہ سب لوگ حق کے بھکے رہ جاتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی اپیسوڑ کے اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کی ویڈیو میں اللہ نگے پان